اسلام علیکم ایوریون اسے شکیل تھن کیسے ہیں آپ؟ آپ سارے لوگ ٹھیک ہیں اور ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی اور خاص طور پر سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ کیوں نہ اس چیز کے اوپر جو ہے ویڈیو بنائی جائے سو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد خاص طور پر نائس سٹوڈنٹس جو یوکے کے بارے میں سوچ رہے ہیں خاص طور پر یوکے آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے بہت اہم ہے کہ ان کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ یوکے سٹڈی کے لیے جانا چاہیے یا نہیں آج کے سیچویشن کے مطابق جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس سے جو ہے کم سے کم آپ کو ڈسین لینے میں کافی حد تک جو ہے کلیریٹی جو ہے وہ مل جائے گی تو آج جو ہے دسمبر بس آنے والا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کا اینڈ ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس اپلائے کر چکے ہیں جنوری انٹیک کے لیے ان کے لیے بھی wish you are best luck اور خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جو سوچ رہے ہیں کہ ہم سپتمبر انٹیک یا ماہ انٹیک میں یوکے ہمیں جانا چاہیے یا نہیں کیونکہ جب بھی خاص طور پر پاکستانی سٹوڈنٹ یا انڈین سٹوڈنٹ جب بات آتی ہے باہر سٹیڈی کرنے کی کسی اور کنٹری میں تو ہم بہت سارے آپشن کو دیکھتے ہیں اور ان آپشن کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے ڈسین لیتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اپنا ڈسین لینے کی تو اس وقت ہمارے ذہن میں دنیا کے بہت سے کنٹریز چل رہے ہوتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جن کے پاس بیک گرونڈ جو ہے تھوڑا ہیلڈی ہوتا ہے تو وہ چار پانچ کنٹریز کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے کنیڈا جانا چاہیے یا آیا کہ یو ایس سے یا اسٹریلیا یا یوکے تو وہ ان آپشن کے اوپر جو ہے تھوڑا کنفیوزڈ ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ ایہوک کے کافی ساری مدد ملے گی آپ کو ڈسین لینے میں تو گیس میں سب سے پہلے بات تو کروں گا یوکے کی کیونکہ یہاں پہ میرا اپنا دو سال کا ایکسپیرینس ہے تو یہ ویڈیو بنانا بھی اس لیے ضروری تھا کیونکہ یوکے کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس وقت کی سیچویشن کچھ اور تھی اور اب کی جو سیچویشن ہے وہ کچھ اور ہے تو سیچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے وہ سٹوڈنٹس جیسا کہ میں ہوں یا مجھ سے سکس منت پہلے جو سٹوڈنٹ آئے وہ سٹوڈنٹ جو ہیں گائز اس وقت کور نائنٹین کی سیچویشن چل رہی تھی جب میں آیا یا جو مجھ سے پہلے آئے اس وقت جب میں آیا خاص طور پر یہاں یوکے میں اس وقت سب کچھ جو ہے یہاں پہ بند تھا مارکیٹس ہو گئی ان کی بزنس کمپنیز ہو گئی ایون ایچ ایڈ ایوری تھینگ جو ہے وہ سب کچھ بند تھا اور صرف ڈیلیوری ڈیلیوری سے مراد کہ جو ٹیک اوے ریسٹورنٹ تھے وہ ٹیک اوے پہ جو ہے اوپن تھے ان کا بھی ایک مقصود ٹیم تھا کہ اتنے بجے جو ہے شام کے چار بجے جو ہے انہوں نے اوپن ہونا ہے اور رات کے دس بجے انہوں نے بند کر دینا ہے تو یہ اس وقت کی سیچویشن تھی تو ہم آ تو گئے بڑھ یہ ہے کہ مجھے فسٹ ویک سے ہی کیونکہ میں نے یہاں پہ سٹارٹنگ کی اگر میں بات کروں تو جو جوب مجھے ملی تھی وہ ڈیلیوری کی تھی تو میں نے فسٹ ویک سے ہی گاڑی خریدی اور جو ہے میں ڈیلیوری جوب میں سٹارٹ ہو گیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے بھلے اس وقت کور نائنٹین کی سیچویشن تھی لیکن ڈیلیوری جوب بہت زیادہ تھی اور میں نے جو ہے اپنی ڈیگری کی یونیورسٹی آف پوسٹ موت سے تو اگر میں پوسٹ موت کی بات کروں تو یہ ایک سمال سٹی تھا لیکن اس وقت بھی مجھے وہاں پہ ڈیلیوری کی جوب جو ہے فسٹ ویک میں مل گئی تھی اور میرے ساتھ اور بھی جتنے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس تھے چھ سات دوست وہ بھی یہی ڈیلیوری کی جوب کر رہے تھے تو گائس سیچویشن چلی پھر سیکورٹی مینز ہمیں اپرچونیٹیز بہت ملی بہت ملنے سے مراج یہ ہے کہ جیسے ہی کور نائنٹین ختم ہوا جتنی ریسٹیکشنز تھی وہ ختم ہوئی تو ایک دم سے مارکیٹ اوپن ہو گئی تو خاص طور پر وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو یہاں پہ تھے ڈیفینیٹلی بات ہے ان کے لیے اپرچونیٹیز اوپن ہو گئی کام بہت زیادہ تھا ایون سیکورٹی کا کام تو بے تہاشا تھا اور جس ریسٹورینڈ پہ جاؤ جی میں جو ہے میرے پاس گاڑی ہے اور میں ڈیلیوری کی جوب کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی کہتا تھا جی آج ہے آج ہیں بس تو یہ سیچویشن بنی کہ بہت زیادہ لوگ انہیں جو ہے خاص طور پر سٹوڈنٹس نے ارننگ بھی کی اس کا سب سے بڑا ایج کیا تھا ارننگ کا وہ سب سے بڑا ایج یہ تھا کہ اس وقت یونیورسٹی جتنی بھی تھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو ہیں آن لین کلاسس لے رہی تھی اب ڈیفینیٹلی بات ہے سٹوڈنٹس کام بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کلاسس بھی لے رہے تھے کلاسس کیسے اگر وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنا لیکچر کے ٹیم موبیل فون اوپن کیا اور موڈل کے اوپر انہوں نے کلاسس لے لی ان کی اٹنڈنس ہو گئی اور اسی طرح جو کوئی بھی جو جو کام کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلاسس بھی لے رہے تھے تو اب یہ ہوا کہ سیچویشن جو ہے ایستہ 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 بدلتی گئی اور آج دو سال بعد سیچویشن جو ہے کافی زیادہ جو ہے چینج ہو گئی ہے اور آگے آنے والے وقت میں چینج ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اب آج کل جو سیچویشن ہے یوکے کے اندر تھوڑی آپ یوں کہہ دیں کہ مشکل ہوتی جا رہی ہے ریس جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے خاص طور پر اگر میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی بات کروں کہ ٹو تھوئیزنڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے انڈ کہ اگر میں بات کروں یا سٹارٹ سے لے کر جنوری انٹیک سے لے کر ابھی تل جو ہے سپتمبر انٹیک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ایون جو ابھی کمنگ آ رہا ہے جنوری انٹیک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری اتنے زیادہ سٹوڈنٹس آئے ہیں اتنے زیادہ سٹوڈنٹس آئے ہیں کہ جو ان کو چاہیے تھے let's suppose ان کو اگر ہنڈرڈ سٹوڈنٹس چاہیے تھے تو یوکے میں پہنچ گئے تھری ہنڈرڈ سٹوڈنٹ ان کی توقعات سے ان ساری چیزوں سے بڑھ کے جو ہے سٹوڈنٹس یہاں پہنچے اور انہوں نے اتنی رسٹیکشن بھی نہیں رکھی خاص اور پر سٹڈی ویزا کے معاملے میں تو انہوں نے جیسے آئیڈز ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ تھی بیچ میں انہوں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے کچھ یونیورسٹی انہیں سٹوڈنٹس کو چھوٹ دی اب کچھ یونیورسٹی انہیں اپنے ٹیسٹ لیے کچھ نے جو ہے انگلیش پروفینسی لیٹر کے اوپر جو ہے وہ ایڈمیشن دی سٹوڈنٹس کو تو سٹوڈنٹس بہت زیادہ آئے تو گیس آج کی جو سٹویشن ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا مارکیٹ میں جو ہے کمپیٹیشن ہو گیا ہے اب جو بھی سٹوڈنٹس آ رہے ہیں خاص طور پر جو ابھی سپتمبر انٹیک میں آئے ہیں جو میرے سرکل میں تھے لیٹس سپوز ٹین سٹوڈنٹس آئے تو ٹین میں سے سیونٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس نے یہ مجھے کہا کہ یا ربی ہمیں تھوڑا کام ملنے میں جو ہے مشکل پیش آ رہی ہے ایون وہ ڈیلیوری کا ہے یا ایون وہ مارکیٹس کے اندر ریسٹورنٹ کے اوپر یا شاپس شاپس کے اوپر یا کہیں بھی جو ہے وہ ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے تو اب ڈیفینیٹلی بات ہے اتنے زیادہ سٹوڈنٹس ہو چکے ہیں اور ریسٹ تو بڑے گی کیونکہ جہاں پہلے دس سٹوڈنٹس ہوتے تھے تو آج جہاں پچاس سٹوڈنٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے تھوڑی دکت تو آئے گی لیکن یہ ہے وَاللہُ خیرُ الرازقین اللہ is the best provider تو ہر انسان کو اپنا نصیب جو ہے وہ مل جاتا ہے بٹ اگر میں بات کروں اوارال یوکے کی تو جتنے بھی سٹوڈنٹس آئے ہیں یہاں پہ تو میجورٹی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یوکے آپشن جو وہ لے کے آئے تھے یہاں وہ سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں سیٹسفائیڈ سے مراجیہ ہے کہ سٹوڈنٹس جو کچھ لگا کے آتا ہے لیٹس سپوز آپ نے ٹو ملین یا ٹو پوائنٹ فائی ملین یا ٹری ملین جو آپ نے سٹوڈی کے اوپر انویسٹ کیا اپنی سٹوڈنٹ لائف میں یہاں پہ انویسٹ کیا تو وہ جو ہے آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار وہ تو میں ان کر چکا ہوں یا وہ میں ان کر سکتا ہوں تو آپ جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ یس دس is a good option تو یہ چیز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب جو ہے یوکے یہ نہیں ہے کہ it's a bad option for study visa it's a good option for study visa اب بھی تک بھی یہ جو ہے ایک اچھا option ہے بٹ اس میں میں بات یہی کروں گا ایک چیز ایڈ کروں گا کیونکہ سیٹویشن چینج ہے تو اگر آپ کے پاس ٹوینٹی فائیو تھرٹی یا تھرٹی فائیو لیک پاکستانی روپیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں یا اگر میں بات کروں پونڈ کی if you have fifteen to twenty thousand پونڈ تو آپ پھر اس option کو جو ہے آپ جو ہے پک کرو اگر آپ آپ کے پاس جیسا کہ آج کل کچھ کنسلٹینٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بس fifteen like one point five ملین یا ایون جو ہے آپ کے پاس if you have ten thousand پونڈ تو then it's good for you تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا اگر آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں اگر میں پاکستانی روپیز کی بات کروں آپ کے پاس پندرہ یا بیس ٹوینٹی لیک ہے تو پھر آپ یوکے میں نہ آؤ کیونکہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا آگے چلنے کے لیے اور خاص طور پر یونیورسٹی کی فی دینے کے لیے ہاں اگر آپ کے پاس ٹوینٹی فائیو یا تھرٹی لیک ہے تو then it's good option for you تو باقی اوارال اگر میں بات کروں یہاں کے موسم کی یہاں کے انوارمنٹ کی اور وہ تو ایک جیسے یورپ کا ہوتا ہے ویسے ہی ہے وہ پرفیکٹ ہے تو وشوار بیس لک گائس ٹیک کیا موسیقی